اس وقت پاکستانی نداد جاپانی شہری چودی نفی سحمد جنہیں کھانا نفی سحمد لی کہا جاتا تھا جو 19 دسمبر کو جنہیں ان کی ویائشگاہ پر قتل کر دیا گیا آج ان کی نماز جنادہ یہاں پر گمہ پر فیکچر کے شہر بیسے ساگی میں ادا کی جا رہی ہے اور سخت سردی کے موصول میں بھی پورے جاپان بھر سے پاکستانی دور دور سے نماز جنادہ میں شرکل کے لیے آئے ہیں شہری نفی سحمد جو انڈی سو اٹھاسی میں جاپان آئے تھے ان کے دو بچے ہیں ایک بیٹا راہیل خانوں جو جاپان کی انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم کا مرہوم کی عمر 43 سال تھی جنہیں ان کی رائشگاہ پر قتل کر دیا گیا تھا آج ان کی نواد جنادہ کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور بہت ایک ایسا دروازہ ہے اس دروازے سے ہر میں یہ نقص پڑی کرتا ہے پاکستان پسکرینہ میں آیا ہے پاکستانی کمیٹیٹی کے لیے بہت بڑا سانے ہیں یہ خانوں نفیس احمد کا تعلق پاکستان مجھنگ لیگ نون سے تھا اور وہ یہاں پر جاپان کی برانچ کے سینئر نائنٹ صدر بھی تھے آپ دیکھ رہے کہ ان کے نواد جنادہ میں بے شمار لوگ آئے گئے ہیں جاپان میں سالے نو کے موقع پر تاتیلات ہیں پورے جاپان سے لوگ تقیباً پانچ چھے سو کی تعداد میں لوگ نواز جنادہ کے شرک لیے آئے گئے ہیں نواز جنادہ کے ادائی کی اسیسا کی محمدیہ معصومیہ مسجد کے خطیبہ امام حافظ محمد احمد قمر صاحب ادا کر رہے ہیں ناظرین گزشتہ سال میں خانوں نفیس احمد کیوں ملا کر تقریباً آٹھ افراد جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں امو اختیار ہے مواف کرنے انسان کسی کی زیادتی جب مواف کرتا ہے اس کو سب سے پہلے آقا علیہ السلام کا قصوہِ حسنہ جن کے ساتھ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں رکھنا چاہیئے کہ آپ کے بہتی پیارے چچا صدرتِ سیدنا میرے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جن لوگوں نے آپ کو شہیر کیا تھا آپ نے مواف کرنا خانہِ کعبہ میں جن لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتی حقیق کی جب آپ خانہ کعبہ میں فتِ مکہ کے وقت تشریف لائے تو آپ نے مصرح کو معاف فرماتے ہیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ دنیا میں اپنے بھائی کو معاف کرتا ہے قیام اس میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف فرماتے ہیں تو یہ گناہوں کو بخشوانے کا بھی بہترین ذریعہ ہے ہم سے کوئی اور نیب کام تو نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے یہ جو بہانے پہلا فرمائے ہیں ان بہانوں کو ہمیں سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیٹیوں میں اپنے لیٹیوں میں اپنے لیٹیوں میں جن ساتھ لیٹیوں میں بھائیوں کے ساتھ ہمارے نتیج بھائی کا لیندین تھا پہلا افضل افضل طریقہ تو یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کرتے ہیں اور اس معافی کے سیر میں اثر آیا ہماری زیادہ اس وقت نماز جنازہ کے لیے تقریباً گیارہ صفحیں بن چکی ہیں خانون نفیس احمد صاحب کی محیط صبح قومی آئر لائن پی آئی جے کے ذریعے پاکستانوں کے آبائی شہر سیلکوٹ روانہ کر دی جائے گی خانون نفیس احمد صلی اللہ محیط صلی اللہ خانون نفیس احمد صلی اللہ اللہ نماز جنازہ کی نیت سن لے چار تکلیل نماز جنازہ فرض کفایہ سنا واسطے اللہ تعالیٰ کے ضرور شریف واسطے حضور نبی اکرم صلی اللہ دوسری تک ہاتھ باندھنے کے بعد سنا پڑھی جائے گی اور جو ہم نماز میں سنا پڑھتے ہیں یہ تھوڑی سے اس سے مختلف ہے سبحانک اللہمہ وَبِقَمْدِكَ وَتَبَارَا قَسْمُكَ وَتَعَالَا جَجْسُكَ وَجِلَّا سَنَا فِيكَ جلقہ جائے گی وَتَعَالَا جَجْسُكَ وَجِلَّا سَنَا فِيكَ اب دوسری تکلیل کہیں جائے گی تکلیل کے بعد جسال دلوم اعمال قرے گا اللہمہ صلی علیہ سنجل داو مولانا محمدين سنجل داو مولانا محمدين بحثان رے جائے گی یہ تکلیل کے بعد اس کے بعد چوتھی تکمیر ہوگی پھر دائیں طرف سلام پھیرا جائے گا پھر دائیں طرف سلام پھیرا جائے گا اس کے بعد ان کے لئے دعائیں منفیر کی جائے گی اور اس کے بعد ان کا آخری انداز کی جائے گا انسانیوں کو یہ دعائیں یا درود شریف نہ یاد ہو وہ نماز والی دعائیں اور درود شریف دعائیں وہ پڑھ سکتے ہیں